میں شادی کے بعد آپ کو جوب علاؤ کروں گا ہوگا بہی جو میں کہوں گا میں کسی سے بھی مل کے آؤں مرد ہوں سوال نہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے موزز ناظرین السلام علیکم سناکشی سنہا مردوں پر یہ گلا کر رہی ہیں کہ مرد حضرات تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب عورتوں کی بات آتی ہے تو پھر ان پر پابندی آئد ہو جاتی ہے کہ عورتوں کو جوب کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ہے اور اگر جوب کرتی بھی ہیں تو پھر مرد شک کرنے لگتے ہیں ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک تقریب کے دوران ایک مسلمان لڑکی نے بھی کیا کہ اسلام میں عورتوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کام کاج کریں یعنی کوئی جوب وغیرہ کریں یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ عورت مردوں کے برابر نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ اسلام مسلمان عورتوں کو کیا حکم دیتا ہے کہ وہ جوب کر سکتی ہیں یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے سیدھا سیدھا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہے اب یہاں پر لوگ یہ سمجھے کہ اگر حقوق ایک جیسے نہیں ہے تو برابر بھی نہیں ہو سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو مردوں سے مختلف بنایا ہے جسامت سے لے کر ذہنیت تک عورت اور مرد ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر ایک جیسے حقوق کیسے ہو سکتے ہیں اب ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک مرد ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں عورت کے برابر ہوں تو اس لیے میں ماں بھی بن سکتا ہوں لیکن یہ ممکن تو نہیں ہے میں ایک ماں نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت صرف عورت کو دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عورت بہتر ماں بن سکتی ہے مردوں میں یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے اب مغربی معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ ان کی خواتین باہر جا کر کام کرتی ہیں اور مرد حضرات گھر میں بچوں کو سنبھالتے ہیں اس لیے ان کے حالات بھی ٹھیک نہیں رہ رہے ڈاکٹر زاکر نائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کرو ایک کلاس میں دو بچے پہلی پوزیشن پر آتے ہیں دونوں نے سو میں سے اسی پیصد نمبر حاصل کیے ہیں لیکن بعض سوالات میں پہلے لڑکے نے نمبر اچھے لیے ہیں جبکہ بعض سوالات میں دوسرے بچے نے نمبر اچھے لیے ہیں لیکن جب آخر میں دونوں کے نمبر جمع ہوتے ہیں تو دونوں برابر آتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ سوالات میں پہلے بچے کو بردری حاصل تھی جبکہ کچھ سوال میں دوسرے بچے کو اوورال دونوں کے نمبر برابر ہوئے تو اسی طرح کچھ معاملات میں مردوں کے حقوق زیادہ ہیں اور کچھ معاملات میں عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں اس لیے حقوق دونوں کے برابر ہی ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہے اب ڈاکٹر زاکر نائی نے اپنے گھر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ فرض کرو اگر کوئی ڈاکو میرے گھر میں گھس آتا ہے تو میں اپنی بیوی یا بیٹی کو یہ نہیں بول سکتا کہ جاؤ اور تم لڑو کہ مرد اور عورت برابر ہیں وہ نہیں لڑ سکتی کیونکہ عورتوں کا رول یہاں پر نہیں ہے یہاں پر مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈاکو کا سامنا کرے یہاں پر ڈاکٹر زاکر نائی نے قرآن کا بھی ایک حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرد عورت کا محافظ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی طاقت عطا کی ہے ڈاکٹر زاکر نائی نے اب عورت کے حقوق کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور آپ کے بعد پون زیادہ محبت کا مستحق ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی ماں مرد نے پوچھا پھر کون آپ نے فرمایا تمہاری ماں لیکن جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو جواب آیا کہ تمہارا باپ تو یہاں پر اس حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو ماں کو محبت کا زیادہ حق حاصل ہے باپ کو کم ملا ہے تو کوئی بھی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو برابر ہیں پھر ماں کے لیے اتنی محبت کیوں کیونکہ ہم ماں نہیں ہیں اب ڈاکٹر زاکر نائٹ نے مغربی ممالک کی بات کی کہ وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ مرد اور عورت ہم نے برابر حقوق دے رکھے ہیں لیکن وہ خود بھی ایک جیسے حقوق نہیں رکھتے جب کسی کھیل میں دوار لگائی جاتی ہے تو آدمی اور عورت کا مقابلہ کبھی نہیں کروایا جاتا مرد مردوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور عورت کو عورتوں کے ساتھ کھیلنے کا کہا جاتا ہے یہ بات ان کو بھی پتا ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں یہ تو وہ مثالیں ہوئیں جو کہ مرد اور عورت کے حقوق الگ الگ بتاتے ہیں لیکن اگر کسی امتحان میں لوگ بیٹھے ہوں تو دونوں مرد اور عورتوں کا امتحان ایک جیسا یعنی پیپرز کو ایک جیسا نہیں کیا جاتا کیونکہ یہاں پر ایک جیسے حقوق ہیں تو بعض جگہوں پر مرد اور عورت کو ایک دوسرے پر برطری حاصل ہے جبکہ زیادہ تر معاملات میں حقوق ایک جیسے ہی ہیں اب ڈاکٹر زاکر نائک مغربی ثقافت کو رگڑا لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے ان کی عزت خراب ہوتی ہے اس طہارات میں لڑکیوں کو ننگا دکھایا جاتا ہے لڑکیوں کو بے عزت کر کے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں دوستو ہم کو بھی مسلمان ہونے کے ناتے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کس عورت کو کس کام سے منع کیا ہے تو اس میں عورت کی ہی بہتری ہے کیونکہ اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط اللہ تعالیٰ تمام مسلمان لڑکیوں کو پردے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین امید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ